ایہ نبی موسیٰن سکالا وَلَا دُلُّكَ لَا قَنْزِ مِّنْ قُنُودِ الْجَنَّتِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَدِهِ لَا وِللَّهِ جَنَّتِ کے خدانوں میں سے ایک خدان بڑا عظیم کلمہ ہے پس شرط یہ ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ پڑھے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے انہوں نے آگیاز کیا کہ یا سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مال لے کے بیر جنگل میں گیا تھا تو دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا وہ سارا مال بھی لے گئے اور میرے بیٹے کو بھی قید کر کے لے گئے آپ میں حربانی فرمائیں دعا فرمائیں میرا بیٹا کسی طرح واپس آ جائے مال تو جلو اللہ مل جائے حضور نے فرمائے تم بس یہی کلمہ پڑھو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ إِلَّا وِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ إِلَّا وِلَّا بعض روایات میں پورا بھی ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ إِلَّا وِلَّا 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 و کو آتا ہے جس کے لیے جو بھی آسان ہو اگر وہ یقین کامل کے ساتھ پڑے اس صحابی نے پڑھنا شروع کیا چند راتیں گزری کہ آدھی رات کو دروازہ کھٹکا وہ بھی چلا گبرہ کے باہر گیا دیکھا آگے اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے اوہ ماشاءاللہ پھر باپ کو کتنا خوشی ہوگی جس کا گمشدہ بیٹا واپس آ جائے آج ان سے پوچھے نا جن کے بیٹو کو اٹھا لیا جاتا ہے گم کر دیا جاتا ہے بتانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں کیا تمہارا بیٹا کہاں ہے حالانکہ یہ عجیب دنیا کا کانو بھی کوئی قاتل ہے کوئی ڈاکو ہے مجھے رہے میں جرم بتاؤ یہ تو بتاؤنا کہ بندہ کہاں ہے بارحال جب اس نے دیکھا بڑا خوش اس نے کہا ابا جان سے میں اکیلا نہیں آیا میں دشمنوں کا چالیس اونٹ بھی بھگا کے لیا ہے وہ تو میرے چال اونٹ پکڑ گئے تھے میں انہوں کا چالیس اونٹوں کا پورا ایک ریوڑ لیا ہے تو بڑے خوش ہوئے انہیں مال کو بھی بند کیا صبح ان کو لے گیا دور پاک کے خلقے پہنچا کہاں آپ نے جو فرمایا تھا میں نے پڑا ہے یہ تو ان کے چالیس اونٹ بھی لے انہوں نے کہاں ٹھیک ہے مال ہے غریمت ہے کافروں کا مال ہے کوئی بات نہیں کھاؤ پیو مزے کرو عاش کرو تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے لیکن مسئیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک تو یقین نہیں ہوتا دو دن پڑھا تین دن اوہ یار مولی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا پڑھا تو ہے فیتہ تو کوئی نہیں ہوا بھئی اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے اللہ انبیاء کی بھی سالوں کے بعد دعا سنتے ہیں آپ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام سات سال کے بچے تھے جب بچھڑے ہیں ابے سے پھر ملے کب ہے جب بادشاہ بن گئے تھے سات سال کی مرضی اتنا عرصہ والد حضرت یعقوب روتے رہے اسفہ علیہ یوسف اور مانگنے والا بھی پیغمبر جدا ہونے والا بھی پیغمبر رونے والا بھی اللہ کا نبی اللہ کی مرضی ہے وہ جلدی سننے دیر سے سننے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ ہو ہر حال میں فائدہ ہو جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا لیکن اللہ اور کسی مسئیبت کو ٹال دیتے ہیں اس لئے بالکل پورے یقین اور ایکان کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا خاصتہ کوئی قید ہے یا مشکل ہے یا مسئیبت ہے تو کم از کم ایک ہزار دفعہ یہ قلمہ مبارک پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم لا من جا وَلَا مَنْ جَا مِنْ قَئِ اللَّهِ